السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا مقصد نوجوان نسل کی صلاحیت کو اجاگر کرنا اور ان میں چھپے مجود لیڈر کو اجاگر کرنا ہے یہاں پر ہم بہت سارے کورسز جو کہ عوام کو کروائے جا رہے ہیں آرڈیونز کو کروائے جا رہے ہیں اس میں سے ایک کورس جس میں ایم ایس ورڈ ہے ایم ایس ورڈ جس کی مدد سے آپ لوگ گھر بیٹے اپنا بہت سارا کام کر سکتے ہیں جس میں آپ ایم ایس ورڈ ایک ایتھا سافٹویر ہے جس کا آغاز 99 میں ہوا جس کی مدد سے آپ لوگ لیٹر ٹائپ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں اپنے جو اسائیمنٹس ہیں وہ کریئٹ کر سکتی ہیں آپ لوگ اگر گھر بیٹے آپ لوگوں کو سی وی بنانا پڑ گئی ہے مارڈرن سی وی سیمپل سی وی اور اس کے علاوہ بزنس لیٹر بنانا پڑ گیا ہے اور اس میں تمام کام آپ کو سکھائے جائیں گے یہ آپ کام فیزیکلی میں بھی آپ کو ہیلپ فول ثابت ہو سکتا ہے اور کر بیٹے بھی اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو برپور فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں آن لائن ورک میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے اسے ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو چلی آئیے ایم ایس ورڈ کے لیسن نمبر ٹو سیکھ لیتے ہیں جلدی سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک اور سسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والا نیو لیسن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے اور نیو نیو کورسز کی معلومات بھی مل سکیں جیسا کہ یہاں پر ایم ایس ورڈ ایم ایس ورڈ کو ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آ جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے سیمپل پلیس کے آئیکن پہ جانا ہے پلیس کے آئیکن پہ آنے کے بعد میں سیمپل سادھا پیج پہ آ جاؤں گی جیسا کہ پچھلے لیسن میں بھی میں نے آپ کو یہ ٹولز کے بارے میں بتا دیا تھا جیس لائک کہ آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ اگر آسائیمنٹ بنانا جا رہے ہو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کا ٹاپک کیا ہے سب سے پہلے میں اپنا ٹاپک پہ دیکھ لیتی ہوں کہ بھائی مجھے کس ٹاپک پہ بتانا ہے ڈیفٹن ٹاپک ہوتے ہیں ایڈوکیشن ہو گیا ٹیراریزم ہو گیا انیمپلائیمنٹ ہو گیا اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہو گیا نیٹ ورکنگ ہو گیا کوئی بھی ٹھیک ہے میں یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ لے لیتی ہوں یہاں پہ میں نے لکھ لیا ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹھیک ہے اب میں نے اس کو یہ ایک سائٹ پہ ہے تھوڑا سا میں اس کو سینٹر پہ لانا چاہ رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد میں اسے اوپر کی طرف تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کروں گی تو کچھ آپ کے پاس نیچے ایسے لائنز آ جائیں گی جس میں سے میں ان دونوں کی مدد سے اس کو سیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اس کو میں نے پریس کیا دو بار کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سینٹر میں آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے کرنے کے بعد آپ نے بیک پہ آ جانا ہے بیک پہ آنے کے بعد اب ہمارا ٹاپک ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ اگر تو آپ کے پاس کوئی چیز آویلیبل ہے یہ ٹیکس ہے اس کو میں نیچے ایڈو کی طرف کر دوں گی تھوڑا سا سپیس دوں گی یہاں پہ سیٹ کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی لکھا ہوا مواد ہے ایڈ کر دیں مواد کا مطلب ہوتا ہے جو لکھنا چاہ رہے ہیں آپ ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لائنیں مٹیریل ٹھیک ہے یا مواد اردو میں مواد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے تو کر لیں نہیں ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے نا منٹ بلائنگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں گے اسائیمنٹ تو مجھ سے بننی بانی بہت سارے یونی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالیج کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈیفرنٹ ٹاپک پہ اسائیمنٹ دے دی جاتی ہے اور پھر وہ سوچنا پیٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہم اسائیمنٹ کو کیسے لکھیں تو اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے اس کو بند کریں گے سمپل یہاں سے ہم آ جائیں گے گوگل پہ ٹھیک ہے گوگل کے اوپر آکے اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل ڈیجیٹل مارکٹنگ کو میں سرچ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے میرے پاس کچھ ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سرچ کرتی ہوں نیٹ میں نے اوپن کر لیا ہے تو یہاں سے میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سرچ کر لیتی ہوں ارے بھئی آجا ٹھیک ہے تو یہ نیٹ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور ابھی ہو جاتا ہے ہمارا یہ میں نے ڈیجیٹل مارکٹنگ پہ اوپن کیا تو یہاں پہ میرے پاس ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے کچھ ویب سائٹس اوپن ہو چکی ہیں میں یہاں پہ سب سے پہلا ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس کو اوپن کر لیتی ہوں آن لائن ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے میرے پاس کچھ چیزیں اوپن ہو جائیں گی جو کہ مواد لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دیکھ لیتی ہوں کچھ تھوڑا سا یہاں پہ اگزیمپل کے طور پہ آپ لوگ یہاں سے ہی کوئی چیز بے شک اٹھا لیں یا پھر مزید اگر کچھ سرچ کرنا چاہتی ہیں تو یہاں سے آپ لوگ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جس لائے کہ میں اس کو ہی لے لیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ پریس کر کے رکھا فنگر کو تو یہ دیکھیں اب میں نے یہاں سے آورال اس کو پیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا سارے کو اوپر آپ کے پاس کوپی کا اپشن آ رہا ہے بھئی ان میں سے ٹھیک ہے اس کو میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ لے جاؤں گی اپنے یہ والے پیج پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آگئے یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر کے رکھا تو یہ مجھے پیسٹ کا اپشن دے گا یہاں سے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ پریس کیا تو یہ پیسٹ کا اپشن آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے کی پیڈ پہ تو میں نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پہ آپ کا مٹیریل پیسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو تھوڑا سا زوم کیا وہ زیادہ ہی ہو گیا اچھا یہاں پہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس اوپر والے پارٹ کو کاپی کیا ہے اس کو میں پہلے سلیکٹ کروں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا اب میں نے اس کا سائز بڑھانا ہے تو اس کے لئے میں یہ ایرو پہ چاہوں گی اس کو کلک کروں گی اس کو کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ والے سائز یہ نمبر جو ہوتے ہیں نمبر اس کو کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ کر لیا اور پہلے والا ہی پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے میں اس کو تھوڑا سینٹر پہ کروں گی یہاں پہ کر لیتی ہوں سیٹ اس کے بعد میں نے اس کو اب کرنا ہے بالٹ میں نے اس کو بالٹ کر دیا اس کے بعد ہائیڈ لائٹ کرنا ہے ہائیڈ لائٹ ہو گیا فونڈ کلر دینا ہے اس میں آپ کو تو اس ایرو پہ آئیں گے اس کا کلر بلیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر اس کو فونڈ کلر دینا ہے تو اس ایرو کو کلک کرئیے ٹھیک ہے بس میں دوبارہ سیلیکٹ کر دیوں یہاں سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی یوں سیلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ سیمپل اگر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے بیک والا اوورال اگر آپ چاہ رہے ہو کہ یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا آئے تو آپ نے اس کو کرنا ہے اس کو پورا سلیکٹ کر کے کرنا ہے یوں کلک کریں یہ چاہ رہے ہیں تو یہ کلر دے دیجئے میں نے بس اتنا پارٹ بھی ہیڈ لائٹ کرنا ہے میں نے کر لیا اس کو میں نے بولٹ بھی کر لیا اٹیلین کرنا ہے سلیکٹ کر کے کرنا ہے سارے پارٹ کو اٹیلین کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو سلیکٹ کیا میں نے اسے اٹیلین کرنا تھا اٹیلین بھی کر لیا آپ اس کے نیچے ہیڈ لائن لگانا چاہتے ہیں لگا لیں نہیں لگانی ہٹا دے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ نیچے سارا سٹیٹمنٹ لکھا تھا ہو گیا اس کے بعد اب میں نے مزید آپ کو امپورٹنٹ جو اور امپورٹنٹ چیز بتانی تھی وہ اس میں یہ تھی کہ اگر آپ لوگ جا رہے ہو کہ بھئی میرے اس پارٹ کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا لکھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گیپ دینا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گیپ دینا ہے ٹھیک ہے اتنا گیپ دیا یہاں پہ فل سٹاپ دے دیں یہاں پہ سینٹر پہ گیپ دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہو کہ میں یہاں پر کوئی پکچر لگاؤں تو آپ نے وہ پکچر کہاں سے لگانی ہے ایرو کے نشان پہ جائیں گے اس کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد ہوم کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ انسٹ پہ جانا ہے انسٹ پہ جانے کے بعد کلک کرنا ہے یہاں سے اگر آپ کو یہاں پہ بلینک پیپر چاہیے تو بلینک پیپر لے لیں اگر یہاں پہ آپ کو سکینڈ ڈاکومنٹس کرنے ہیں تو آپ کوئی ڈاکومنٹس سکینڈ بھی کر سکتی ہیں ہیں جہاں سے یعنی کہ آپ کی کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہے وہاں سے آپ اس کی پکچر یا سکین کرنا چاہ رہے تو وہ بھی کر سکتے ہو ٹیبل کچھ کام کرتے وقت اسائیمنٹ میں یعنی کہ یونیورسٹری میں کچھ ایسے آ جاتے ہیں کچھ اسائیمنٹس ایسے آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کو ٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ وہ ٹیبل یہاں سے لے سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی پکچر لگانا چاہ رہی ہیں اپنی اسائیمنٹ کے میڈ میں یا اپنی پکچر ہی لگانا چاہ رہی ہیں سی وی بناتے وقت تو وہ پکچر آپ نے یہاں سے لینی ہے ٹھیک ہے تو شیپ چاہیے تو وہ نیچے سے لے لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک شیپ لیتی ہوں ٹھیک ہے جس لائک میں نے یہ شیپ لی یہاں پہ میں اسے ارجسٹ کرتی ہوں اور تھوڑا سا بڑھا کرتی ہوں تاکہ مجھے کلیر نظر آئے ٹھیک ہے اس کو میں نے لیا تھوڑا سا میں نے اس کو یوں سیٹ کر لیا اتنا بھئی مجھے چاہیے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے اس کی آٹلائن کرنی ہے آپ نے بھئی اس کی آٹلائن کرنی ہے تو میں نے بھئی ہاں کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اس کو کلک کیا ایرو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے بلیک کلر کی چاہیے بلیک کلر کی چاہیے تو نون کلر نون کلر نہیں کلر چاہیے بھئی بلیک کلر میں چاہیے میں نے بلیک میں اس کی آٹلائن دے دی ہرکی سی ٹھیک ہے اس کے بعد فل اپ کلر مجھے کوئی نہیں کرنا اس لئے میں یہاں سے بیک آ جاؤں گی بیک آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ ہی سلیکٹ کرنا ہے ایرو پہ جانا ہے وہی پیٹنٹ فولو کرنا ہے ہوم پہ جانا ہے انسٹ پہ جانا ہے یہاں سے پکچر پہ چلے جانا ہے پکچر پہ جانے پاک پوٹوز پہ چلے جانا ہے آپ کو آپ کی یہ گیلری میں لے جائے گا ٹھیک ہے گیلری میں جانے کے بعد آپ کی پکچر جو بھی ہے آپ نے گیلری کے جس بھی پارٹ پر رکھی ہے وہاں سے نکال لیجیے گا تو یہاں پہ جس لائکے میں نے اپنی پکچر یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لوں گی تو یہاں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دن کا اپشن میرے پاس آ رہا ہے میں نے اس کو دن کیا اور میں نے اس کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پکچر یہاں پہ سیٹ ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سا شارٹ فارم پہ لے جاتی ہوں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرتی ہوں اگر آپ اس کو مزید چھوٹا بڑا کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کر کے میں اس کی شوڑی سپیس جو میرے پاس زیادہ آگئی ہوئی ہے میں اس کو کم کرتی ہوں سیلیکٹ کرتی ہوں اور اس کو اچھا سا میں کلر سیٹ کر لیتی ہوں یہ ہماری آسائیمنٹ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا کلک کرتی ہوں اور اس سارے کو ایک تو سیلیکٹ کروں گی اور اس کی رائٹنگ کو تھوڑا بہتر کرتی ہوں یہاں سے کرنے کے بعد ایک تو میں نے اس کو بولٹ کرنا ہے دوسرا اگر آپ کو یہاں سے جانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کلک کیا تو یہ دیکھیں ڈاٹ آگے یہ ڈاٹ کا نشان یہاں سے آتا ہے اگر آپ کو مزید چاہیے تو یہاں سے ایرو پہ جائیں ایرو پہ جانے کے بعد اس کی مزید سیٹنگ کرنا چاہتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے نمبرنگ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اس کی الائنس کے سامنے سے ڈاٹ لگانا چاہتی ہیں تو وہ بھی لگا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے اگر فونٹ کلر چینج کرنا ہے اپنا تو وہ آپ یہاں سے کر سکتی ہیں اہروں کے نشان پر جائیے یہاں سے یہ دیکھیں اورنج کلر دینا ہے تو آپ اورنج دے سکتی ہیں اگر آپ نے کوئی اور کلر دینا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ بھی دے سکتی ہیں اب یہاں پر اگر آپ نے کلر اپنی رائٹنگ کا سائز بڑھا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے یہ نمبر نظر آرہا ہے آپ کو قلبری قلبری یعنی کہ باڈی کے ساتھ آپ نے یہ نمبر دیکھنا ہے اس کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ نے جو بھی اس کا سائز رکھنا ہے بڑا چھوٹا دیکھیں میں نے اٹھارہ پہ کیا وہ اتنا ہو گیا مجھے بھئی اٹھارہ پہ نہیں چاہیے تھوڑا چھوٹا کر دیں سولہ پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی اسائیمنٹ پہ یہ چیز سلیکٹ کر لی ہے اگر آپ اس کے اندر مزید کوئی کلر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب میرا رہ گیا اوپر والا پارٹ میں اس کو سلیکٹ کر لیتی ہوں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں میں اس سارے کو سلیکٹ کرتی ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس سے تھوڑا سا ایک تو بولٹ کر لیجئے دوسرا میں اس کا سائز چینج کرنا چاہتی ہوں تو یہ ایرو کے نشان پہ آگئی ہوں ایرو کے نشان پہ آنے کے بعد میں نے اس کا جو ہے سائز تھوڑا سا بھڑا کرنا ہے بھئی یہ مجھے دے دیں کوئی آپ سولہ میں سکسٹین میں میں نے اس کا سائز کر لیا یہ میرا سلیکٹ ہو گیا اوپر والا میرا کام رہ گیا مجھے یہ ہائیڈ لائٹ پسند نہیں آ رہی تو سب سے پہلے تو میں اس کو پریس کرتی ہوں اس کو سلیکٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بولٹ کر لیا بولٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز بڑا کرنا ہے ایرو پہ گئے ایرو پہ جانے کے بعد اس کا سائز دیکھیں اس کی کیپیبلیٹی سولہ پہ ہے تو میں اس کی سکسٹین پہ کر دیتی ہوں بھئی مجھے وہ چھوٹا لگ رہا تھا تو ٹوٹی سکس پہ بھی نہیں مجھے اچھا لگا یہ بھی نہیں پچھا لگ رہا اور تھرٹی سکس پہ کر کے دیکھتے ہیں ہاں یہ ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا بولٹ کرتی ہوں اور اٹیلین سٹائل پہ کر دیتی ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کا کلر چینج کرنا ہے جس لائک یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کو اس کا بیک کلر چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں مجھے اس کا کلر جو ہے رائٹنگ نہیں چینج کرنی مجھے اس کا کلر چینج کرنا ہے اگر آپ نے اورنج میں لکھ لیا ہے تو پھر آپ اس کا بیک بلو میں دے دیتے ہیں یہ دیکھے گا نہیں اچھا نہیں لگ رہا اچھا بھئی آپ کو جو بھی سوٹیبل لگے وہ کر لی جیگا میں اگر کلر ڈیسائیڈ کرنے بیٹھ گئی تو کافی ٹائم چلا جائے گا تو ہم یہاں پہ یہی کلر سیٹ اپ کر لیتے ہیں اپنا فیلحال کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کی اسائیمنٹ ایک اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے اب مزید گرلز کے قویسنز آ رہے تھے کہ میم ٹھیک ہو گیا یہ میری اسائیمنٹ ریڈی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا اب اسے ہم نے سیف کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت ساری سسٹر پوچھ رہی تھی کہ میم اب ہم نے اپنی اسائیمنٹ لیکھ لی ہے سارا کچھ کر لیا لیکن میں سیف نہیں کرنا آ رہا سیف کرنے کے لیے یہ دیکھیں تری ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو کلک کریے گا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تو سیمپل آپ نے اس کو شیئر کر دینا یہاں سے یہاں سے آپ کا جائے گا بھئی لنک جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے سیف کریں یا سیف ایس کریں یہ آپ کے فائل پہ چلی جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ ان دونوں اپشن کو کچھ نہیں کرنا دینوں کو کچھ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اٹیچ ہے ٹھیک ہے تو دین آپ یہ پرنٹر کا اپشن یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ادروائز باقی اس میں سے آپ نے کسی بھی اپشن کو نہیں چھیڑنا اب یہ ہوگی ہماری سیف بھی ہوگی کام بھی ہو گیا آپ کے سامنے ہمارا ایک اچھا سا پیج ریڈی ہے اگر آپ نے یہاں پر اپنے سکول یونیورسٹریز یا پھر اکیڈمی کوئی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے لیٹڈ آپ کو اپنے پیپرز بنانے ہیں تو یہاں سے آپ پیج ڈیسائیڈ کریں ٹھیک ہے سلیکٹ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا تھوڑا بڑا آگیا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اپنے پیج وغیرہ کو سیٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ پیج وغیرہ لے سکتی ہیں یہ والا پیج آئیکن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے پیج لینا ہے سیف کرنا ہے اور یہ کام ہو جائے گا اب میں یہاں سے بیک آتی ہوں اور ایک چیز اور آپ سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں جب آپ بیک آتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو شیئر کا آپشن آ جاتا ہے جو میں نے آپ کو دوسرے فارم میں دکھائیں یہ ہو گیا اب یہ میری وہ ساری میں نے بیک کیا تو میرے پاس یہ میری ساری ہو فائلز اوپن ہو گیا جس کے اوپر میں نے کام کر کے رکھا تھا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اوپر والے تری ڈوٹس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کو یہاں پر کچھ آپشن مل جائیں گی ٹھیک ہے اس سے آپ نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی ڈیلیڈ ہو جائے گی اور پھر یہ باقی وغیرہ یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے باقی آپ نے اسی ہی کو اوپن کریں ٹھیک ہے اوپن کر کے یہاں سے شیئر کریں باقی سیم ایس پورسس ہے جیسے جیسے آپ نے کرنا ہے مزید اگر آپ کا کوئی قویسن ہو ان باکس میں آ کر آپ لوگ مجھے پوچھ سکتی ہیں امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا سمجھ آئے گا نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بہت جد ملوں گی اور جس کے اندر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سی وی بنانا سکھیں گے جو کہ بچیاں بڑھتی رو ہیں آن لائن سی وی بنانے کے لیے انہیں بہت سارے کیلوں کے مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ اب ہم ایک موبائل کے ذریعے ہی کیسے کیسے سی وی کریئیٹ کر سکتے ہیں اس کا اپشن بھی وہ بھی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا صدا خوش رہیں مسکراتی رہیں فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ